وللنساء نصیب اور عورتوں کا بھی حصہ ہے ممہ اس مال میں سے ترک الوالدانی جس کو چھوڑ مرمہ باپ والاقربون اور رشتدار ممہ قل منہو او کسر وہ مال تھولا ہویا زیادہ نصیبا مفروضا حصہ فرص کیا گیا ہے زمانہ جاہلیت میں خواتین کو حصہ نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کل کئی اور جا کے شایدی کر لے گی اور ہماری جہدات چلی جائے گی ان کے رد میں آیات نازل ہوئی ہیں ہمارے ہاں میں بات قوموں کے ہاں دلور خور حسنی انگریز نے جب اس ملک پر تسلط حاصل کیا اور اس نے اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیئے جائے تو ایک ایسی قوم ان کو ہاتھ آئی جن میں ظاہری غیرت بہت زیادہ تھی پختور قوم صوبصر حد سے اور ان کو کہا کہ یہ تمہاری بیٹی اور بہن کبھی کبھی تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لے دیئے جس کو پختانوار تو مٹھی دے ہوئی ہمارے ہاں جب لڑکی بغیری جازت کے شادی کر لے تو بس وہ خاندان جربوں سے نکل جاتے کسی کام کا نہیں رہتا کہ میں ان کی بہن اور بیٹی اس طرح کسی کے ساتھ باغی بیٹی کو اور بہن کو حصہ نہیں دینا چاہتے تو سرحق کے بڑے بڑے خوانین نے انگریز کو لکھ کے دے دیا انہوں نے قانون پاس کیا کہ بیٹی اور بہن کا حصہ نہیں ہے اور اس قانون کا نام رکھا ظالم کو دیکھو شریعت بن شریعت بن کہ یہ تمہارے دین کا تقاضہ ہے آج کا لفختانہ دیتا دستور ہوئی دفلانکی مور دستور نہ مخ کے مڑاوانا ذکر ہوئی حسائی نشتہ دستور نہ پس کس کم دیا خبری کئی گڑے وڑے یہ قانون پورے ملک میں نافذ ہے اب بیسو مسرحات میں بہت سارے علاقوں میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہے کوئی اللہ سے ڈرے اور خود دے تو علاقے دباتے لیکن قانون میں حصہ نہیں ہے استاذ محترم مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ اسی سال دیوبند سے آئے تھے یعنی انیس سو اٹھائیس میں یہ قانون پاس ہو تھا جس وقت حضرت دیوبند سے تشریف لائے ہیں اور پورے سرحد میں اس قانون کا زور تھا تو وہ جب کسی نئے عالم کو دیکھ لیتے تھے اس کو بلا لیتے تھے حضرت کو بلائے گیا ایک جلسے میں اور بہت زبردست جلسہ منافی دوئے تھا اس کا بڑا شخص جو تھا وہ شیخ جانان کیلاتا تھا زیارت کا قاسب کا بہت بڑا بزرگ تھا اور انگریزوں نے سب سے پیڑے اس کو آمادہ کیا تھا کیونکہ وہ پیر تھا اور پیر جب ہاں نہ کر لے لوگ مان جاتے کیونکہ پیر تھا استاذ محترم مولانا اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عزاق سے بلایا ہے کہ نئے مولوی آئے ہوا ہے حضرت نے جب سب باتیں سنی اور شریعت بل کا مطل پڑا گیا طویل قصہ ہے تو مولانا اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر میں یہ آیت پڑی اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ خواتین کا حصہ فرض ہے تو جو لوگ اس کافرانہ بل پر رضا مند دو چکے ہیں وہ سب کے سب کو فار و مرتدی وہ کلم شہادت دوبارہ پڑھ لے اور نکا دوبارہ کر لے لیکن حضرت نے یہ تقریر گھنٹوں میں کی پورا ثابت کیا تو وہ شیخ جو بیٹھے تھے بزرگ پیرانی پیر صاحب وہ اٹھے اس نے کہا مجھے لوٹسی کر دو اور اس نے کہا کہ یہ مولوی غیرتی ہیں اس نے دین پر غیرت کی ہیں میں نے اپنی لڑکی اس کے نکاہ میں دے دی حضرت نے کہا کہو کہ میں نے قبول کیا اس طرح حضرت کا نکاہ ہوا ہے یہ قاضی اسین احمد کے مامو اور ان کے سسر یا رب ایسے ایسی سازش ہیں دین کے اور قرآن کے خلاف چل لے اور کس غیرتی قوم کا انتخاب کیا اور کیسے ان کو دھوکہ دے دیا قوم اور غیرت کے بہانے ان کو ورغلائے علماء اس کو کہتے ہیں کہ ایسے نازک موقع پر رہنمائی فرمائے موسیقی